وَإِذَا كَانَ بَيْنَ التَّصْحِيحِ وَالتَّرْكَةِ مُوافَقَةٌ فَضْرِبْ سِحَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِّنَ التَّصْحِيحِ فِي وَفْقِ التَّرْكَةِ ثُمَّ مَقْسِمِ الْمَبْلَغَ عَلَى وَفْقِ التَّصْحِيحِ فَالْخَارِجُ نَصِيبُ ذَلِكَ الْوَارِثِ فِي الْوَجْحَيْنِ وَإِذَا بَيْنَ تَرْكَةِ کی مِقْدَار جو ہے وہ اس کو ترکے کو کس طرح وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا معین مقدار میں سے ہر ایک کو کتنا ملے گا وہ ہم پڑھ رہے تھے ایک صورت آپ نے تماثل کی پڑھی اس کے بعد تماثل کی کہ جس سے مسئلہ تسحیح اور ترکے کی مقدار میں کیا تھا تماثل دوسری صورت پڑھی کہ تسحیح اور ترکے کی مقدار میں کیا تھا تبایون تھا بھئی تبایون اور اب تیسری صورت ذکر کر رہے ہیں جب تسحیح اور ترکے کی مقدار کے درمیان توافق ہو بھئی کیا ہو توافق ہو پچھلے مسئلے میں تبایون تھا نا ایک مثال تھی کہ تسحیح ہوئی تھی چھے سے اور ترکہ تھا سات دینار بھئی تو چھے اور سات میں کیا تھا تبایون تھا بھئی اب ہم وہ صورت کریں گے جب ترکے کی تسحیح اور ترکے کی مقدار کے درمیان توافق کی نسبت ہو تو وہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں و اذا کانا بین التسحیح و ترکت موافقت ان اور جب تسحیح اور ترکے کے درمیان موافقت ہو یعنی توافق کی نسبت ہو فَذَرِبْ سِحَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِّنَ التسحیح تو آپ ضرب دے دیجئے تسحیح میں سے ہر وارث کے جو حصے ہیں ان کو فی وفق ترکتی کس کے اندر ترکے میں نہیں ترکے کے وفق میں ضرب دیجئے سُمَقْسِمِ الْمَبْلَغَ پھر تقسیم کیجئے مبلغ کو یعنی کہ حاصلِ ضرب کو اس کو تقسیم کیجئے علی وفق تسحیح کس سے تسحیح کے وفق سے بھئی پہلا کیا ذات آپ نے پڑھا سا تباہی ان کے اندر کہ وارث کے سہام کو ضرب دیتے تھے کس سے کل ترکے سے اب کل ترکے سے ضرب نہیں دینی بلکہ ترکے کے وفق سے ضرب دینی ہے اور پھر اس کو تقسیم آپ نے پڑھا سا کس سے کرتے تھے تسحیح سے تقسیم کرتے تھے اب تسحیح سے تقسیم نہیں کرنا بلکہ تسحیح کے وفق سے تقسیم کرنا ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہی بات بیان کریں سُمَقْسِمِ الْمَبْلَغَ پھر تقسیم کیجئے مبلغ کو یعنی حاصلِ ضرب کو علی وفق تسحیح تسحیح کے وفق سے فَلْخَارِجُ نَصِيبُ ذَلِكَ الْوَارِسِ فِي الْوَجْحَئِن یہ جو اس کا اس کا تعلق دونوں صورتوں سے ہے بھئی ایک صورت انہوں نے ذکر کی تبایون کی تبایون میں انہوں نے کیا بتلایا سحام کو ضرب دیں گل سرکے سے اور تقسیم کریں تحصیم کے ساتھ اب بتا رہے ہیں کہ سحام کو ضرب دیں ترکے کے وفق سے اور تقسیم کریں تحصیم کے وفق سے تو دونوں صورتوں میں جو حاصل آئے گا حاصلِ قسمت بھئی آخر میں انہوں نے کیا کہا ضرب دینے کے بعد اس کو پہلی صورت میں تبایون کی صورت میں تحصیم سے تقسیم کرو اور توافق کی صورت میں تحصیم کے وفق سے تقسیم کرو تو جو فَلْخَارِجُ تو جو خارج حاصلِ قسمت تقسیم سے جو حاصل ہوگا فَلْخَارِجُ نَصِیبُ ذَلِكَ الْوَارِسِ تو وہ جو حاصلِ قسمت ہے وہ حصہ ہوگا اس وارث کا فی الوجھین دونوں صورتوں میں اس وارث کا جو حاصلِ تقسیم ہوگا وہ اس وارث کا حصہ ہوگا دونوں صورتوں میں کونسی دونوں صورتیں ہیں تباہین والی اور توافق والی بھئی تو پیچھے انہوں نے صرف اتنا کہا تھا نا کہ اس کو اس کے ساتھ تقسیم کر دیں آگے نہیں بتایا تھا کہ خارج کیا بنے گا اور آگے توافق کے اندر بھی بتایا کہ تقسیم کریں اب بتلایا کہ جب جب انہوں جگہ جگہ آپ تقسیم کریں گے تو جو حاصلِ قسمت آئے گا وہ اس وارث کا حصہ ہوگا بھئی آپ اس کی بھی کچھ مثالیں کر لی دیئے بھئی سب سے پہلے تو ایک طرف اوپر لکھ لی دیئے توافق کی صورت بھئی توافق کی صورت آگے اس کے آگے ذابطہ لکھئے بھئی جو ہم نے لگانا ہے ذابطہ کیا لگے گا وارث کے سہام وارث کے سہام ذرب کی علامت ڈالی آگے اور پیچھے کیا تھا پچھلی مرتبہ کل ترکہ اب لکھیں وفق ترکہ وارث کے سہام ذرب وفق ترکہ بٹا نیچے لکیر اس کے لگائیں اس کے نیچے لکھیں وفق تصحیح وفق تصحیح تباہین کی صورت میں تصحیح نیچے آتا تھا اب کیا لکھنا ہے وفق تصحیح تو ذابطہ ہمارے پاس کیا آیا وارث کے سہام ذرب وفق ترکہ بٹا وفق تصحیح آگے اب مثال لکھئے کونسی مثال ہے مثال نمبر 68 اسی طرح میت بنائیے میت بنائیے نیچے جو وارثہ ہیں سب سے پہلے لکھئے زوج یعنی خاند اس کے بعد لکھئے جدہ جدہ اس کے بعد لکھئے اخن لئم یعنی اخیافی بھائی اخن لئم اس کے بعد لکھئے اختان عینی اختان عینی یعنی دو حقیقی بہنیں اچھا بھئی اولاد تو کوئی نہیں اولاد نہ ہو تو زوج کو کتنا دیتے ہیں نصف یہ نوعی اول میں سے آیا جدہ کا کتنا حصہ سودود یہ نوعی ثانی میں سے اخیافی بھائی کا کتنا حصہ جب ایک ہو تو سودود ملتا ہے یہ بھی نوعی ثانی میں سے اچھا اختان عینی حقیقی بہنیں دو ہو یا زیادہ تو سلسان یہ بھی نوعی ثانی میں سے تو نوعی اول میں سے صرف نصف آیا اور نصف نوعی ثانی کے ساتھ جمع ہو تو مسئلہ کسے بناتے ہیں چھے سے چھے سے مسئلہ بنائیے بھئی چھے سے مسئلہ بنا لیا اچھا ہاں کل ترکہ تو رہ گیا ترکہ بھی تو لکھیں بھئی کونسی صورت ہم کر رہے ہیں توافق والی کے ہو دیکھیں گے آپ کے توافق ہوگا ترکہ لکھیں بارہ دینار بھئی میت کے اوپر آخر میں بائیں طرف ترکہ بارہ دینار اچھا مسئلہ کسے بنایا چھے چھے میں سے نصف دینا ہے زوج کو چھے کا نصف کتنا تین زوج کے نیچے تین لکھئے چھے کا سدوس یعنی چھٹا حصہ دینا ہے جدہ کو چھے کا سدوس کتنا ایک جدہ کے نیچے ایک لکھئے سدوس ہی دینا ہے اخن لئم من کو بھئی تو اس کے نیچے بھی ایک لکھ لیجئے بھئی اختان عینی کو کتنا دینا ہے سلسان دو سلس چھے کا دو سلس کتنا چار تو اختان عینی کے نیچے چار لکھئے اب دیکھئے زوج کو ملا تین جدہ کو ایک تین اور ایک چار چار اور پھر اخت لئم کو ایک ملا چار اور ایک پانچ پانچ اور اختان عینی کو ملا چار پانچ اور چار نو کہ اب کیا کریں گے ہم میں تو چھے سے مسئلہ بنایا تھا اور حصے نو ہو گئے عال ہو کا شاباش تو چھے کے آگے عین لکھئے اور اس پر نو لکھ لیجئے یہ عال ہوا نو تک اب دیکھئے مسئلہ بنا ہے یعنی تصحیح ہوئی نو سے اچھا آگے دیکھئے کسر تو کہیں نہیں آ رہی اختان عینی اختان عینی دو ہیں اور حصے ملے چار یہاں بھی کسر نہیں باقیوں میں تو ایک ایک ہی فرد ہے اچھا تو یہاں تو کسر کہیں بھی نہیں آ رہی معلومہ مسئلہ کی تصحیح اسی نو سے ہی ہے تو تصحیح ہوئی نو سے اور ترکہ ہے بارہ دینار نو اور بارہ میں کونسے نسبات توافق والی نسبت ہے اب ایک ایک وارث کے ہم حصے نکالیں گے نیچے لکھئے زوج کے سحام زوج کے سحام برابر کی علامت ڈالیے اور اس کے آگے لکھئے تین یہ زوج کے سحام ہیں اچھا نیچے لکھئے ترکے میں سے زوج کا حصہ ترکے میں سے زوج کا حصہ آگے برابر کے علامت ڈالیے اور وہ قانون لکھئے اوپر والا بھئی وارث کے سحام وارث کے سحام زرب وفق ترکہ وفق ترکہ بٹا وفق تصحیح بٹا وفق تصحیح اچھا اب بھئی جو برابر کے علامت اس سطر میں آپ نے ڈالی ہے اس کے بالکل نیچے ایک اور برابر کے علامت ڈالی ہے اب وہ جو ذابطہ لگایا ہے اس میں رقمیں لکھیں سحام کتنے ہیں زوج کے تین اچھا تین وفق ترکہ کتنا بھئی بھئی تنو اور بارہ یہ کس سے تقسیم ہو جاتے ہیں دونوں تین سے تو بارہ کو تین سے تقسیم کیا کتنا آیا چار تو یہاں لکھئے تین ضرب چار بھئی تین ضرب چار بٹا وفق تصحیح لکھنا ہے کس سے بارہ کو تقسیم کیا تھا تین سے نو کو بھی تین سے تقسیم کیجئے کیا جواب آیا تین تو نیچے تین لکھ دیجئے کیا آ گیا تین ضرب چار بٹا تین کوئی کٹ رہا ہے یہی پر ہاں تین نیچے بھی تین اوپر بھی تین یہ تین سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں دونوں کو کٹ دیجئے ایک ایک ساتھ چھوٹا سا لکھ دیجئے جی تو یہ اب کیا آیا چار ضرب ایک بٹا ایک تو چار کو ایک سے ضرب دی چار ہی آئے گا اور نیچے ایک ہے نیچے تو ایک لکھتے نہیں تو برابر لکھیں کس کے برابر ہے چار بھئی تو معلوم ہوا زوج کا حصہ چار دینار ہے بارہ میں سے بھئی آگے لکھئے بھئی نیچے جدہ کے سہام جدہ کے سہام برابر ہیں کتنے ہیں جدہ کے سہام ایک جدہ کے سہام برابر ہے ایک اس کے نیچے لکھئے ترکے میں سے جدہ کا حصہ ترکے میں سے جدہ کا حصہ برابر کی علامت ڈالی آگے اب وہ ذابطہ دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں بس وہ رقمیں لگائی ہے اسی طرح بھئی کتنا حصہ ہام کتنے ہیں جدہ کے ایک ایک ضربے اسی طرح چار بٹا تین ایک ضربے چار بٹا تین بھئی یہ وہی ذابطہ چار وفق ہے ترکے کا اور نیچے تین یہ وفق ہے وفق ہے تصحیح کا ایک ضرب چار بٹا تین یہ برابر ہوا کس کے چار بٹا تین کے چار بٹا تین کے پھر یہ چار بٹا تین برابر ہوا کس کے تقسیم کریں بھئی ایک صحیح ایک بٹا ایک صحیح ایک بٹا تین آیا بھئی یہ صحیح کی صورت کیا مانا ایک صحیح ایک بٹا تین کا ایک پورا دینار اور اور سلوس دینار دیں گے بھئی ایک پورا اور ایک سلوس بھئی جی یہ تو تھا جدہ کا حصہ اب نیچے لیکھئے ترکے میں سے اخل ام کا حصہ اس میں حساب کی نہیں ضرورت کیونکہ جدہ کا بھی کتنا تھا سلوس اور اخل ام کا بھی کتنا ہے سلوس کو وہی نیچے لکھ دو بھئی لکھئے ترکے میں سے اخیافی بھائی کا حصہ برابر ہے کتنا تھا جدہ کا حصہ ایک صحیح ایک بٹا تین وہی یہاں بھی لکھتی ہے ایک صحیح ایک بٹا تین حقیقی بہن رہ گئی بھئی حقیقی بہن کے سہام بھئی حقیقی بہنیں دو ہیں دو کو چار ملا تو ایک کو کتنا ملے گا دو تو ہم ایک ایک وارث کا حصہ نکا رہے ہیں تو یہاں لکھئے حقیقی بہن کے سہام برابر ہیں دو حقیقی بہن کے سہام برابر ہیں دو نیچے لکھئے ترکے میں سے حقیقی بہن کا حصہ ترکے میں سے حقیقی بہن کا حصہ برابر ہے وہی بھئی سہام ضرب وفق ترکہ سہام کتنے ہیں دو وفق ترکہ کتنا ہیں دو ضرب چار بٹا وقت تصحیح وہ کتنا تو دو ضرب چار بٹا تین کوئی کٹ رہا ہے بھائی اوپر نیچے نہیں بھائی تو چار کو دو سے ضرب دی آٹ آگے لکھئے برابر ہے آٹھ بٹا تین آٹھ بٹا تین اب اوپر والا عادت بڑا ہے اس کو تقسیم کیجئے بھائی تین سے ہاں دو صحیح دو بٹا تین برابر تو آٹھ بٹا تین برابر ہے دو صحیح دو بٹا تین یہ دیکھئے یہ ہر ہر وارث کا حصہ نکل آیا اب ذرا بھائی پڑتال کیجئے بھائی پڑتال لکھئے ہم دیکھیں گے مسئلہ ہم نے صحیح کیا یا نہیں پڑتال بھائی زوج کا حصہ کتنا تھا چار لکھئے بھائی چار جمع اچھا جدہ کا حصہ کتنا ایک جمع ایک صحیح ایک بٹا تین لکھئے اس کے ساتھ پھر آخ لے ام کا حصہ کتنا ایک صحیح ایک بٹا تین وہ بھی جمع ساتھ لکھئے اختان عائنی ایک بہن کا کتنا حصہ دو صحیح دو بٹا تین اور بہنیں کتنی ہیں دو تو یہ دو دفعہ لکھیں جمع دو صحیح دو بٹا تین جمع دو صحیح دو بٹا تین اب برابر کی علامت ڈالیے اچھا ان کو صرف بٹے کی طرف لے جائیں بھائی کیا تھا پہلا عادت چار چار تو اسی طرح آ جائے گا نیچے اچھا دوسرا کیا ہے ایک صحیح ایک بٹا تین اس کو کیسے کر دیکھ کریں گے ایک جو صحیح ہے اس کو ضرب دیں گے نیچے والے عادت سے ایک کو تین سے ضرب دی تین آیا پھر اوپر والا عادت جمع کیا تین اور ایک چار چار اوپر لکھیں گے تین نیچے چار بٹا تین اچھا چار بٹا تین جمع پھر چار بٹا تین کیونکہ دوبارہ وہی ایک صحیح ایک بٹا تین ہے آگے آگے پھر کیا تھا بھائی دو صحیح دو بٹا تین دو کو نیچے تین سے ضرب دی چھے اوپر والے دو جمع کیے کتنا آیا آٹھ آٹھ بٹا تین یہ بھی دو دفعہ آئے گا کیونکہ دو دفعہ دو صحیح دو بٹا تین اوپر بھائی تو کیا آگے بن گیا ہمارے پاس بھائی چار جمع چار بٹا تین جمع چار بٹا تین جمع آٹھ بٹا تین جمع آٹھ بٹا تین زو اضاف اقل نکالیں گے زو اضاف اقل سب کے نیچے تین ہی ہے تو لازمی بات ہے تین ہی نکلے گا تو آگے ایک لمبی لکیر کھینچی اس کے نیچے تین لکھ لیجئے بھائی اب بھائی پہلا عدد کیا ہے ہمارے پاس چار تو چار کا کیا مطلب ہوتا ہے چار بٹا ایک یعنی اس کے نیچے ایک ہے تو جو نیچے والا عدد ہے اس سے زو اضاف اقل کو تقسیم کرتے ہیں اور جو جواب آئے اس سے اوپر والے عدد کو ضرب دیتے ہیں تو تین کو ایک سے تقسیم کیا کیا آیا تین اس سے اوپر والے عدد یعنی چار کو ضرب دی کیا آیا بارہ تو لکھئے دی بارہ جمع کے علامت لگائیے ساتھ اچھا اگلا عدد کیا تھا چار بٹا تین اس کے نیچے تین ہے تین سے زو اضاف اقل یعنی تین کو تقسیم کیا کیا جواب آیا ایک تو چار اوپر والے چار کو اس ایک سے ضرب دی کیا جواب آیا چار تو اوپر اب کیا آ گیا بارہ جمع چار اور بھی سات آگے کیا ہے چار بٹا تین پھر ہے تو اس سے بھی وہی چار آئے گا تو کیا آ گیا اوپر بارہ جمع چار جمع چار اچھا اس کے بعد آگے کیا تھا آٹھ بٹا تین وہ بھی اسی طرح آٹھ ہی اوپر آ جائے گا اگلا بھی آٹھ ہی اوپر آ جائے گا تو اوپر کیا کیا آ گئے بارہ جمع چار جمع چار جمع آٹھ جمع آٹھ ان کو سب کو جمع کیجئے بھئی چھتیس تو یہ آ گیا چھتیس بٹا تین برابر ہے چھتیس بٹا تین آپ کسی ایک عدر سے دونوں تقسیم ہوتے ہیں تین سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں تو تین سے نیچے والے تین کو کٹا اس کے ساتھ ایک لکھا بھئی تین سے تقسیم کے ایک آیا اور چھتیس کو تین سے تقسیم کے کیا آیا بارہ بارہ تو دیکھو برابر ہے بارہ کے یہ وہ ترکہ تھا معلوم ہوا ہمارا تقسیم کا عمل صحیح ہے بھئی صحیح ہے اب بھئی بھئی اب مسئلہ دوبارہ لکھنا ہے ایک ایک وارث کا حصہ اس کے نیچے ہم لکھیں گے یار سمس اللہ ایک ایک وارث کا حصہ اس کے نیچے ہم لکھیں گے دوبارہ اسی طرح سارا مسئلہ بنائیے اب صرف کرنا کیا ہے آپ نے اختان عینی دو اکٹھی تھی نا آپ ایک اخت عینی الگ لکھیں دوسری اخت عینی الگ لکھیں بھئی اسی طرح میت بنائیے زوج جدہ اخل امن اخت عینی پھر اخت عینی اوپر مسئلہ کس سے بنایا تھا چھے سے پھر عال ہوا تھا نو تک یہ بھی اسی طرح لکھ لیں آخری کنارے پر ترکہ بارہ دینار ہے وہ بھی اسی طرح لکھ لیجئے ہر ایک کا حصہ بھی نیچے اسی طرح لکھ لیں زوج کا حصہ ہے پین جدہ کا حصہ ہے ایک اخل امن کا حصہ ہے ایک اخت عینی دو کا حصہ تھا چار تو ایک کا کتنا دو تو اس کے نیچے دو لکھ لیجئے دوسری کے نیچے بھی دو لکھ لیجئے اب وہ جو حساب کے ذریعے ہم نے حصہ نکالا ہر ایک کا وہ اس کے نیچے لکھیں گے بھئی زوج کا کتنا حصہ تھا چار تو زوج کے نیچے جو حصے تھے تین اسی کے نیچے لکھ لیں چار جدہ کا ایک حصہ ہے تو ترکے میں اس کا کتنا حصہ آیا ایک صحیح ایک بٹا تین تو ایک کے نیچے لکھیں ایک صحیح ایک بٹا تین آخر امین کے نیچے ایک ہے اس کے نیچے بھی لکھیں ایک صحیح ایک بٹا تین اخت عینی کا حصہ سہام ہے دو تو حصہ کتنا اس کا دو صحیح دو بٹا تین تو یہ اس کے نیچے لکھ لیجئے دوسری کے نیچے بھی اسی طرح دو صحیح دو بٹا تین بھئی یہ سوال مکمل ہوا بھئی اگری مثال لکھئے بھئی مثال نمبر مثال نمبر انہتر بھئی اسے طرح میت بنائیے جی میت بنائیے بنتانی دو بیٹیاں ہیں بنتانی آگے لکھئے اخن یعنی بھائی اسے آگے لکھئے اختانی یعنی دو بہنیں بھائی اچھا بھائی بیٹیاں ان کو کتنا ہاں اوپر ترکہ بھی لکھ لیں بھائی پندرہ دینار پندرہ دینار اچھا بیٹیوں کو حصہ کتنا ملتا ہے سلوستان بھائی بہنوں کے ساتھ مل کر کیا بنیں گے آسابات ایک ہی حصہ والا ہے سلوستان والا اور سلوستان کا ہمنام عادت کیا ہے سلاسہ یعنی تین تین سے مسئلہ بنائیے تین میں سے سلوستان کتنا دو تو بیٹیوں کے نیچے دو لکھئے تین میں سے دو نکل گئے کتنا رہ گیا ایک تو آخ اور افتانی کے نیچے ایک لکیر کھینچئے کیونکہ یہ مل کر آسابہ بن رہے ہیں اور پھر اس کے نیچے ایک لکھ رہی جئے یہ ان کا حصہ بھائی اچھا بھائی بیٹیاں دو ہیں حصے بھی دو ملے یہاں کسر نہیں آ رہے لیکن آخ اور افتانی یہ عدد رعوت کتنا بنے گا چار کیونکہ بھائی دو بہنوں کے برابر ہے تو یہ دو اور دو بہنیں چار تو یہاں حصہ ملا ایک اور عدد رعوت ہے چار کسر آ رہی ہے تو پھر کیا کریں گے چار سے اصل مسئلہ کو ضرب دے دیں گے بھائی اصل مسئلہ بنات تھا تین سے چار تیہ بارہ تو آگے تصریح کی تا لکھئے اور اس پر بارہ لکھئے بھائی اب چار ہی سے نیچے والے حصوں کو بھی ضرب دیں گے بیٹیوں کے حصے ہیں دو اس کو چار سے ضرب دیں آٹھ آیا دو کے نیچے آٹھ لکھئے آخ اور اختان کا حصہ ایک تھا اس کو بھی چار سے ضرب دیں تو چار آیا تو ایک کے نیچے چار لکھ لیجئے بھائی دیکھئے اب متحصیح ہوئی ہے بارہ سے اور ترکہ کتنا پندرہ بارہ اور پندرہ میں کونسی نسبت توافق کی بھائی تو بھائی بارہ کا وقت کیا نکلے گا یہاں کس سے دونوں تقسیم ہوتے ہیں بارہ اور پندرہ تین سے بارہ کا وقت کیا نکلے گا چار ایک طرف چھوٹا سا چار لکھیں اب بار بار پھر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اچھا پندرہ کا وقت پندرہ کو بھی تین سے تقسیم کیا کیا آیا پانچ یہ اس کا پندرہ کا وقت کا نکل آیا بھائی اچھا اب نیچے لکھئے بھائی ہاں ترکے میں اب پورا حساب کرنے کی ضرورت نہیں بھائی طریقہ آ گیا سب کو ہاں مختصر لکھیں ترکے میں سے ہر بیٹی کا حصہ ترکے میں سے ہر بیٹی کا حصہ برابر ہے آگے وہ ذابطہ لگنا ہے بھائی ذابطہ لکھنے کی ضرورت نہیں بس وہ لگا دیجئے بیٹیوں کو ملا کتنا آٹھ اور بیٹیاں ہے دو تو ہر ایک کو کتنا ملے گا چار کتنا ملے گا ہر بیٹی کو چار چار ضربے ترکے کا وقت ترکے کا وقت کیا لکھا تھا چار ضربے پانچ بٹا تصحیق کا وقت تصحیق کا وقت کیا تھا چار چار ضربے پانچ بٹا چار کوئی کٹ رہا ہے بھائی اوپر بھی چار نیچے بھی چار یہ دونوں کٹ جائیں گے تو برابر ہے پانچ بھائی صرف پانچ رہ گیا معلومہ ہر بیٹی کو پندرہ دینار میں سے کتنے ملیں گے پانچ دینار نیچے لکھئے بھئی ترکے میں سے بھائی کا حصہ ترکے میں سے بھائی کا حصہ بھائی کے سہام کتنے ہیں چار میں سے دو ہیں بھئی دو تو وہی اوپر والا ذابطہ آگے لگائیے دو ضربے پانچ بٹا چار دو ضربے پانچ بٹا چار اچھا کوئی کٹ رہا ہے بھئی دو اور چار کٹ رہے ہیں بھئی دو سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں کٹیے بھئی دو کو کٹ کر ایک لکھئے اور چار کو کٹ کر دو لکھئے یہ دو سے ہم نے تقسیم کیا دونوں کو لکھ لیا بھئی اب آگے برابر ہے کتنے کے برابر آئے گا پانچ بٹا دو برابر ہے پانچ بٹا دو پھر اس کو تقسیم کیا پانچ کو دو سے کیا آیا دو صحیح ایک بٹا دو یعنی کہ دھائی یہ بھائی کا حصہ ہے دھائی دینار بھائی بھائی کا حصہ دھائی دینار چار میں سے دھائی دینار اور بہنوں کا حصہ بھی معلوم ہے اس کے برابر ہے ان کے بھی تو دو صحام ہیں دونوں بہنوں کے تو ان کا بھی کتنا بنے گا دونوں بہنوں کا کتنا بنے گا دھائی اور دھائی میں سے ایک کا پھر کتنا بنے گا سوائے بھائی دیکھئے ترکے میں سے ہر بہن کا حصہ برابر ہے ہر بہن کے سہام کتنے بن رہے ہیں تو ایک ضربے پانچ بٹا چار ایک ضربے پانچ بٹا چار یہ برابر ہوا پانچ بٹا چار کے آگے یہ برابر کس کے ہوا تقسیم کیا ایک صحیح ایک بٹا چار دیکھو وہ سوا دینار آ گیا ایک صحیح ایک بٹا چار اچھا صورت سمجھ میں آگئے بھئی پھر آپ پڑتال بھی کر سکتے ہیں پڑتال تو ویسے ظاہر ہو گئی پانچ دینار کس کو ایک بیٹی کو پانچ دینار دوسری بیٹی کو کتنے ہو گئے دس دھائی دینار بھائی کو ملے اور سوا سوا دینار بہن کو ملا سوا سوا کتنے ہو گئے دھائی دھائی اور دھائی کتنے ہو گئے پانچ بھائی سے پندرہ دینار بھائی اب پھر اسی طرح مسئلہ نیچے دوبارہ لکھنا پڑے گا آپ کو بھائی اسی طرح میت بنائیے بھائی بیٹیاں الگ الگ دکھیں بین تن بین تن دو دفعہ لکھیں آگے آخون اختان ان کو بھی الگ الگ کر دیں اختن اختن مسئلہ بنایا تھا تین سے وہ بھی اوپر لکھئے تصریح ہوئی تھی بارہ سے وہ بھی اوپر لکھئے ترکہ تھا پندرہ دینار وہ بھی اوپر لکھئے اچھا پھر بیٹی کا ایک حصہ دو تھی نا دو ملے تھے اولاں تو کتنا حصہ تھا دو میں سے کتنا تھا دونوں بیٹیوں کو بھائی پہلے کتنے دیئے تھے اولاں دو وہ تو ضرب دی تھی پھر آٹھ ہوا تھا تو اولاں دو دیئے تو دو میں سے دونوں کا کتنا ہے ایک ایک کا کتنا حصہ ایک ایک تو ہر بیٹی کے نیچے ایک ایک لکھئے اچھا ہاں وہ عصابہ تھے تو وہاں تو قصر آ رہی ہے چلیں اسی طرح ان تینوں کے نیچے پہلے ایک لکیر کھینچ لیں اس کے نیچے ایک لکھ لیں پھر اس کے نیچے پھر ہر ایک کالا کالا درہا فاصلہ دے کر بھائی کے نیچے کیا لکھ لیں دو بہن کے نیچے ایک دوسری بہن کے نیچے بھی ایک لکھ لیں اچھا بیٹی کے نیچے اب کیا لکھیں گے ہر بیٹی کو کتنے دینار ملے پانچ تو ہاں وہ ضرب ضرب والی صورت تو لکھی نہیں بھائی لکھ لی تھی دو بیٹیوں کے دو کے نیچے آٹھ لکھ لیا تھا نہیں چار چار ہاں ایک ایک ہے نا تو اب کتنا بنے گا آٹھ میں سے ایک کا حصہ کتنا بنے گا چار ہر بیٹی کے نیچے ایک لکھا تھا اس کے نیچے چار بھی لکھیں صورت سمجھ بھی آئی یا گڑ گڑ ہو گئی ہر بیٹی کے نیچے پہلے لکھا ایک پھر اس ایک کے نیچے کتنا چار دوسری بیٹی کے نیچے بھی ایک پھر اس کے نیچے چار آخ اخت اور اخت ان کے نیچے پہلے ایک لکیر کھینچ کر کیا لکھا تھا ایک پھر اسے نیچلی لکیر میں آخ کے نیچے دو اور ایک اخت کے نیچے ایک دوسری کے نیچے بھی ایک یہ صورت ہوئی اچھا اب ہر ایک حصہ بھی اس کے نیچے لکھ دیں ہر بیٹی کو کتنے دینار ملے ہیں پانچ تو چار کے نیچے پانچ لکھیں دوسری بیٹی کے نیچے جو چار ہے اس کے نیچے بھی کیا لکھیں پانچ اور آخ کے نیچے کتنا آئے گا دو سہام ہیں حصہ کتنا دو صحیح ایک بٹا دو یہ اس کے نیچے لکھیں اخت کے نیچے ایک تھا اس کے نیچے اس کا حصہ کتنا ہے ایک صحیح ایک بٹا چار دوسری اخت کے نیچے بھی ایک صحیح ایک بٹا چار تو یہ صورت بن گئی مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا چلیے بس کرتے ہیں حدہو المرام اللہ علم بحقیقہ دل کلام